موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سباڑی علمے ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی رحمے آنے والی مشکلات کا ذکر کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب پیغام رسالت کو کھل عام اہلیان مکہ کو دینا شروع کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ خدا خدا واحد ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جن بطوں کے تم پوجہ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بے جان اور کسی قسم کا نفع نقصان نہ دینے والی چیزیں ہیں لہذا اس سے باز آ جاؤ اس پر اہلیان مکہ کے اندر ایک شدید قسم کی مخالفت کا محول پیدا ہو یہ جو مخالفت کا سفر تھا یہ کئی سال جاری رہا اس کی ابتداء مخالفت کی جو ابتداء تھی اور ان کی جو مضاہمت تھی حضور کی دعوت کے ساتھ اس کے کئی مرحلے آئے میں اختصاراً ان کا ذکر کروں گا پہلے مرحلے پر اہلیان مکہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو گارڈین ہیں اور آپ کی جو کفیل ہیں وہ حضرت ابو طالب ہے آپ کی پچھلی چالیس سالہ زندگی آٹھ سال بچپن کے چھوڑ کر جو باقی اٹھائیس سال ہیں وہ انہی کی کفالت میں گزرے ہیں لہذا دباؤ ڈلوانے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس بار بار سرداران قریش گئے اور ایک دفعہ نہیں گئے بار بار گئے اور آخری دفعہ جب گئے تو مکہ کے جو نامی گرامی چوٹی کے پچیس سردار تھے وہ اکٹھے ہو کر گئے آپ جانتے ہیں مکہ میں کوئی قومی حکومت تو نہیں تھی یہی سردار ہی سب کچھ تھے انہی کا فیصلہ عدالت تھا انہی کی بات ہی حرف آخر ہوتی تھی پچیس نامی گرامی لوگ جا کے بیٹھ گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ہم نے بڑا سبر کر لیا آپ کی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو رکا ہوا ہے آپ ان کو سمجھائیے انہیں دعوت سے رکیے وگرنا اب ہم آخری قدم اٹھائیں گے اس پر حضرت ابو طالب بھی پریشان ہوئے اور آپ نے آپ کو بلوایا حضور کو اور کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ ڈالیے جتنا میرے کندھے اٹھا سکے اور سہار سکے جب حضور نے دیکھا کہ میرے چچا کے قدم بھی متزلزل ہو رہے ہیں اس موقع پر آپ کے وہ مشہور عالم جملے ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا تھا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیا جائے اور پھر مجھے اس دعوت دین کو رکنے کا کہا جائے تو خدا کی قسم میں اسے بعد نہیں آؤں گا اس راہ میں یا تو میری جان چلی جائے گی یا اللہ کا دین بلند ہوگا آپ کے بڑھے چچا نے آپ کا یہ عظم اور آپ کی یہ جرت دیکھی تو وہ بھی ڈٹ گئے اور کہا میرے بھتیجے آپ کا جو جی چاہتا ہے کیجئے جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں کوئی آپ کا بال بھی بکا نہیں کرتا جب کفار نے دیکھا کہ مذاکرے ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر نبی کریم سے بارگیننگ کرنے کی کوشش کی اور آپ سے کہا کہ آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں کیوں ایفٹ کر رہے ہیں اتنی اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں آپ کو مال و دولت چاہیے ہم مکہ والے مال کٹھا کر کے آپ کو سب سے اپنے شہر کا امیر شخص بنا دیتے ہیں آپ کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ رشتہ کروا دیتے ہیں اور اگر طبیعت میں خرابی ہے تو ہم علاج کروا دیتے ہیں آپ نے ان کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھا اور وہ لوگ ناکام و نامراد ہو کر چلے گئے پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر تومتیں اور الزامات اور پروپگنڈا کا سہارا لیا آپ کے بارے میں کہا گیا کہ ماذا اللہ یہ دیوانے ہیں مجنون ہیں ان کی ماذا اللہ اکل سلامت نہیں ہے اس لیے دن رات بھاگے پھر رہے ہیں اللہ پاک نے ان کے لگائے گئے اعتراضات کی جواب دیا اور کہا انکا لا اللہ خلق عظیم میرے حبیب پر مجنون ہونے کی تومت لگانے والو یہ تو وہ ہیں جو اخلاق حسنہ کی عظمت پر فائد ہیں اس کردار اور اخلاق کا مالک کیا مجنون ہو سکتا ہے پھر انہوں نے آپ پر کبھی جادوگر ہونے کا الزام لگایا کہ یہ جادو کر دیتے ہیں لوگ ان کی بات کے دیوانے ہو جاتے ہیں کبھی آپ پہ کذاب ہونے کا ماظر اللہ کہ بڑے جھوٹے ہیں استغفراللہ اپنی طرف سے کلام لکھ کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہوا الغرض جب اس سے بھی کام نہ بنا اور نوجوان قریب ہوتے گئے اور آپ کی دعوت کو سنتے گئے تو نظر بن حارس نام کا ایک شخص تھا وہ روم گیا اور وہاں سے قصے کہانیوں کی اسفندیار اور دیگر جو لوگ تھے تاریخی ان کی کہانیاں لے آیا حرم میں بیٹھ کر حضور قرآن سناتے وہ سامنے بیٹھ کر اپنے قصے سناتا اور دو خوبصورت قسم کی باندیاں لے کر آیا جس نوجوان کو دیکھتے کہ حضور کی دعوت کے قریب ہو رہا ہے انہیں پھسانے کے لیے ورغلانے کے لیے اپنی لوڑیاں ان کے پیچھے لگا دیتا یہ حربے بھی ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر آپ سے مدہنت کرنے کی کوشش کی سودہ بازی کی کہ جناب دیکھی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں ایک سال ہم سارے مل کے آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی پوجہ کیجئے اس پہ اللہ پاک نے سورہ القافرون اتاری قل یا ایوہ القافرون لا عابدو ما تابدون اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں میں نہیں عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم پوجہ کرتے ہیں تو آپ نے ان کی اس سودہ بازیت بارگیننگ کو بھی ریجکٹ کر دیا پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ مکہ کے لوگ یہودیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کوئی حروا بتاؤ کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم ان کو لا جواب کریں تو مکہ کے لوگوں نے کچھ سوالات کہا ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے ان سے پوچھئے ذلکرنین کون تھا اس طرح کے سوالات تیار کر کے لے کر آئے اللہ پاک نے وہی اتار کر اپنے حبیب کو ان سوالوں کے جوابات سے متعلق فرمایا آپ نے ان جوابات سے اگاہ کر دیا یب یہ سارے مرحلیں ناکام ہو گئے تو اب وہ جسمانی طور پر تشدد کرنے پہ اتر آئے آپ کے ساتھیوں میں جو غورباء تھے جو غلام تھے ان پر تو شدید ترین ظلم کیا گیا مگر جو معززین تھے انہیں بھی نہ چھوڑا گیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر خود تکلیفیں دی گئی حرم کعبہ میں حالت سجدہ میں اقبہ بن ابی موئیت جیسے شخص نے اوٹ کی پوری اوجڑی اٹھا کہ حضور کی پشت پر رکھتی اور ایک موقع پہ حضور کے گلے میں جو چادر تھی اس کو بلد دینا شروع کر دیا قریب تھا کہ آقا کریم علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور وقت صدیق نے جا کر دھکا دے کہ ان کو ہٹایا اور حضور کے گلے سے چادر کو نکالا تو اس طرح ان کا یہ تشدد کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا ان حالات میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان کے ٹورچر سے بچانے کے لیے حبشا کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دی یہ پانچ نبوی کا زمانہ تھا نبوت کا پانچوہ سال تھا علیہ نبوت کا رجب کا مہینہ تھا بارہ مرد اور چار عورتوں کا پہلا کافلہ تھا جو حجرت کر کے حبشا گیا کچھ مشرقین مکہ نے وہاں تک جا کے ان کا پیچھا کیا اور کوشش کی کہ ہم بادشاہ حبشا کے بادشاہ نجاشی سے واپس لے کر آئیں مگر ناکام ہو پھر ایک خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے تو حبشا کے لوگ واپس آئے مگر یہاں حالات ویسے ہی تھے پھر دوسری حجرت ہوئی حبشا کی جس میں بیاسی مرد اور اٹھارہ عورتیں اس حجرت کے اندر دوبارہ واپس گئے اب کفار مکہ نے سوچ لیا کہ ہمارا کوئی دعو چلنے والا نہیں ہے اگر ہم نے اس دعوت کو رکنا ہے تو ہمیں ماذا اللہ اس دعوت کے بانی کو قتل کرنا ہوگا انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پلیننگ شروع کی حضور نبی کریم کے چچا حضرت ابو طالب کو خبر ہوئی خاندان بنو حاشم جو آپ کا خاندان تھا انہیں اطلاع ہوئی کوئی مسلمان ان میں سے تھا یا کوئی مسلمان نہیں تھا مگر خاندانی اعتبار سے حضرت ابو طالب چونکہ سردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ کو کافروں کے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کٹ کر پہلے آپ کے سامنے گرنا جائیں ہماری زندگی میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ تک پہنچ سکے آپ کی تحفظ کے لیے اور حفاظت کے لیے انہوں نے شہر کی عبادی کو چھوڑ کر باہر ایک گھاٹی تھی جو شاب ابو طالب کے نام سے مشہور تھی اپنے خاندان بنو حاشم کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے تاکہ الگ رہ کر حضور کا دفاع کیا جائے حضور کی حفاظت کی جائے اور انہوں نے حفاظت کرنے کا حق ادا کیا رات کو لوگوں کو سونے کا حکم دیتے اور جس جگہ حضور کو سلایا ہوتا پھر وہاں سے اٹھا دیتے اپنے بچے کو وہاں پہ سلا دیتے تاکہ کوئی مخبر اگر خبر دے تو میرا بیٹا مارا جائے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ مقاطعہ یہ بائیکارٹ جو تھا مکہ والوں کا یہ کوئی تین سال تک جاری رہا انہوں نے بنو حاشم کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دی رشتہ داری کرنا چھوڑ دی لیندین کرنا چھوڑ دیا تجارت ختم کر دی حضور کا خاندان بنو حاشم تین سال تک شابیہ بی طالب کے اندر بوکھ اور پیاس اور شدت کی گرمی کا سامنا کرتا رہا کچھ مکہ کے وہ لوگ جو انسانی ہمدردی رکھتے تھے انہوں نے آپس میں مشاورہ شروع کی جن میں حشام بن عمر تھے زہر بن ابی امیہ تھے زمہ بن الاسود تھے اب البختری تھے مطم بن عدی تھی کہ ہم لوگ بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں کھاتے پیتے اپنے گھروں میں اور خاندان بنو حاشم باہر گھاٹی میں پڑا ہوا ہے تو انہوں نے ایک کوشش کی اور تحریک چلائی اور اسی دوران حضور نبی کریم نے اپنے چچا کو خبر جی کے چچا جان انہوں نے ہمارے بائیکارٹ کرنے کی جو دستاویز لکھی تھی مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ اس دستاویز کو دیمک چاٹ گئی ہے اور سوائے اللہ کے نام پر کوئی تحریر نہیں بچی حضرت ابو طالب آئے حرم کعبہ میں اور کہا کہ سرداران مکہ میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ وہ جو آپ نے بائیکارٹ کا جو ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اسے دیمک چاٹ چکی ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر تم یہ مقاطع ختم کرو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خبر صوفی صد درست تھی سوائے اللہ کے نام کے باقی سارا کا سارا معاہدہ دیمک چاٹ گئی تھی اس طرح یہ مقاطع ختم ہوا اور بنوحاشم واپس اپنے گھروں کے اندر آ گئے